سو ہلو ایبریوان سید کومیل ہیر تو دوستو آج میں ایک ایسے بندے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں آپ کو جس کو تین بار پھانسی ہوئی لیکن وہ بندہ تینوں بار زندہ بج گیا ایسا کیسے ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو بس اس کہانی کو آخر تک سننا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی اس امیزنگ سٹوری کو تو کہانی ہے 15 نومبر 1884 کی انگلینڈ کے اندر ایک بہت ہی امیر عورت رہا کرتی تھی جس کا بہت بڑا بنگلہ تھا اور وہاں پہ بہت سارے نوکر بھی کام کیا کرتے تھے اور پھر آیا 15 نومبر 1884 جب اس عورت کا قتل ہو گیا اور موقع واردات سے جان لی کو گرفتار کیا گیا کیونکہ اس وقت وہاں پہ کوئی اور موجود نہیں تھا اور دوستو پکڑے جانے کے بعد جان لی بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں پولیس نے کیس کی اچھے سے تحقیقات کی مگر کسی اور کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ ملا اور جان لی کے ہاتھ پہ ایک کٹ لگا ہوا تھا جس سے خون نکل رہا تھا تو اس سے یہ صاف صاف واضح تھا کہ جان لی کی اس عورت کے ساتھ کوئی فائٹ ہوئی ہے اور اس فائٹ کے دوران جان لی کو کٹ لگا اور جان لی نے اس عورت کا قتل کر دیا تو پولیس نے جان لی کو ہی کریمنل قرار دیا اور اس کو کوٹ میں پیش کیا پکے ثبوت ہونے کی وجہ سے کوٹ نے بھی جان لی کو فانسی کی سزا سنا دی اس عورت کے قتل کے جرم میں 23 فروری 1885 یہ وہ دن تھا جب جان لی کو فانسی پہ لٹکایا جانا تھا سورج نکلتے ہی ساتھ جان لی کو موہ پہ کپڑا لگا کر پیچھے ہاتھ بان کر لیا گیا دوستو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فانسی کا پروسیجر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے مجرم کو موہ پہ کپڑا باندھ کے اور پیچھے ہاتھ بان کے لیا جاتا ہے اور پھر اس کے گلے میں فانسی کا پھندہ ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک ہینڈل کو کھیچا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ونڈوز کھل جاتے ہیں جن ونڈوز کے اوپر مجرم کھڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مجرم وہاں پہ لٹکا رہ جاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تڑپ تڑپ کے یہی پروسیجر جان لی کے اوپر اپلائے کیا گیا اس کے گلے میں فانسی کا پھندہ ڈالا گیا اور اس کے بعد پھر ہینڈل کو کھیچا گیا لیکن اس کے بعد جو ہوا آپ لوگ سن لیں گے تو بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے ہینڈل کھیچنے کے بعد وہ ونڈوز کھلے ہی نہیں اور جب ونڈوز نہیں کھلے تو جان لی لٹکا بھی نہیں بہت بار ہینڈل کو کھیچا گیا بہت بار ٹرائے کیا گیا لیکن پھر بھی وہ ہینڈل نہ کھلا دوستو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جس کو گوڈ رکھے اس کو کون چکے یہاں پر بھی بلکل ایسا ہی ہوا ونڈوز اوپن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ٹیکنیکل خرابی قرار دیا گیا اور پھر جان لی کو واپس لے کر جا کے جیل میں بند کر دیا گیا اور پھر اگلے دن دوبارہ لائے گیا فاسی دینے کے لیے اور دوستو حیران کن بات تو یہ ہے کہ ونڈوز دوسری بار بھی نہ کھلے اور پھر دوبارہ جان لی کو لے کر جا کے جیل میں بند کر دیا گیا اور پھر تیسرے دن دوبارہ لائے گیا دوبارہ لٹکایا گیا اور پھر دوبارہ ہینڈل کو کیچا گیا لیکن ونڈوز تیسری بار بھی نہ کھلے پھر اس کیس کو عدالت میں لے کر جایا گیا عدالت بھی یہ سن کر حیران تھی کہ ایک بندے کو تین بار فاسی پہ لٹکایا گیا لیکن پھر بھی اس کی موت نہ ہوئی تو جج نے یہ سوچا کہ فانسی دینے سے ایک رات پہلے جان لی کتنا زیادہ ڈپریشن میں ہوگا جب اس کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ کل صبح اس کو فانسی دے دی جائے گی اور یہ لگتار تین دن تک ہوا ہوگا تو جان لی کے اندر ایک بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا ہوگا تو اب یہ کوئی بھی کرائم دوبارہ نہیں کرے گا تو عدالت نے جان لی کو رہا کر دیا اور پھر جان لی کہاں غائب ہوا کسی کو بھی پتہ نہ لگا زیادہ تر رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ جان لی انگلینڈ ہی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور پھر بعد میں تحقیقات کی گئی تو پتہ لگا کہ ونڈو میں ایک لوہے کا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا جس کی وجہ سے ونڈو نہیں کھل رہی تھی لیکن دوستو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات سچ ہے کیونکہ اگر ونڈو میں کوئی لوہے کا ٹکڑا ہوتا تو اس وقت وہاں پہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو تو نظر آ جاتا لیکن کسی کو بھی نہ نظر آیا تو مجھے تو یہ قدرت کا سرچشمہ لگتا ہے کیونکہ جان لی شروع سے ہی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے تو اس لیے گوڈ نے بھی جان لی کی موت کو ٹال دیا اور پھر اچانک سے خبر آئی 1945 کے اندر کہ جان لی کی ڈیڈ 80 سال کی عمر میں ہو گئی دوستو یہ کہانی تاریخ کی سب سے زیادہ حیران کن کہانی ہے کیونکہ دنیا کی ہسٹری میں آج تک کوئی بھی ایسا کیس سامنے نہیں ہے کہ جہاں پر انسان فانسی سے بج گیا ہو دوستو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ ایک بندے کے گالوں سے راڈ گھسی اور اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکلی لیکن وہ بندہ بارہ سال تک زندہ رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہو تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس چھے منٹ کی ویڈیو کو آپ ابھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ایسی ہی انٹریسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن نباہ کے حال پر کلک کر دیجئے تاکہ آنی والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی موسیقی